اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو دیوان علی چوکتائی پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار 890 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں ان کے مددے مقابل راجہ فاروق حیدر جو کہ مسلمی قنون کے امیدوار ہیں 918 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں مزفرہ باز 7 لے 33 کا یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ 129 میں سے 8 پولنگ سٹیشنز کے نتائج اب تک سامنے آ چکے ہیں جن کے مطابق راجہ فاروق حیدر یہاں پر آگے ہیں جنہوں نے 918 ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کے مددے مقابل پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار دیوان علی چوکتائی جنہوں نے 890 ووٹ حاصل کیے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مزفرہ باز 7 لے 33 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق راجہ فاروق حیدر آگے ہیں جنہوں نے 918 ووٹ حاصل کیے ہیں گجرات میں لے 38 جمہوں کے پولنگ سٹیشن نمبر 6 کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق مسلمی گنون کے چودری زیشان علی نے 140 ووٹ حاصل کیے اور وہ پہلی نمبر پر ہیں تحریک انصاف کے چودری اکبر ابراہیم 112 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں پیپلز پارٹے کے محمد اشرف چغدائی ایک بھی ووٹ حاصل نہیں کر سکے گجرات میں لے 38 جمہوں کے پولنگ سٹیشن نمبر 6 کے نتائج کے حوالے سامنے آگے بتا رہے ہیں جہاں مسلمی گنون کے چودری زیشان علی 140 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں حلکہ لے 32 وارڈ چار نون لے کے راجہ فاروق حیدر خان 148 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ مسلم کانفرنس کے سردار ندیم 90 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پیپلز پارٹی کے شفاق زفر 28 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ یہاں پر تحریک انصاف کے زیشان حیدر 12 ووٹ حاصل کر سکے ہیں اور وہ چوتھے نمبر پر ہیں پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے حلکہ لے 49 جمہوں پولنگ سٹیشن نمبر 3 ہے جہاں پر مسلم بیگنون کے امیدوار راجہ محمد صدیق نے 22 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ کامیاب قرار پائے ہیں اگر سرکاری اگر حتمی نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کی امیدوار نازیہ ناز یہاں سے دس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں